بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل جیسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل ایکنگ پر کلک کیجئے اوہ اس کا مطلب ہے کہ چھوٹ ہو گئی مجرم اپنے مقصد میں یقیناً کامیاب ہو گئے ہوں گے انہوں نے واقعی خوبصورت جال پھینکا ہے پہلے تم سے معلومات حاصل کر لیں اور پھر مجھے نمبر 11 کی آواز میں فون کیا کہ حمید وہاں شدید دخلقی حالت میں موجود ہے اور آپ سے کوئی خاص بات کہنا چاہتا ہے میں نے اسے کہا بھی کہ اسے فوراں ہسپتال پہنچاؤ لیکن اس نے جواب دیا کہ وہ کہتا ہے کہ جب تک فریدی صاحب سے بات نہیں کر لوں گا یہاں سے ہلوں گا نہیں میں نے سوچا کہ نجانی ایسی کیا بات ہو گئی فرانچر میں کارڈ لے کر ادھر دور پڑا کہنے لفریدی نے اسے بتایا لیکن انہیں نمبر 11 کے مطالق رس کا لہجہ اور آواز کا کیسے پتا چلا اور پھر انہوں نے یہ سب کچھ اس خوبی سے کیا کہ آپ بھی دھوکہ کھا گئے حمید نے حیرت بھرے لحظے میں کہا ہاں میں بھی آخر انسان ہوں کبھی کبھی خیال نہیں رہتا اور پھر تمہاری اس حالت کا سنکہ میں نے کچھ زیادہ غور بھی نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ مجرم ضرورت سے زیادہ ہی ای آر واقع ہوئے ہیں بہرحال میں انہیں پتال سے بھی کھینچ لاؤں گا فریدی نے دانت پیستے ہوئے کہا اسے واقع اپنے آپ پر افسوس ہو رہا تھا کہ وہ کتنی آسانی سے مجرموں کے ہاتھوں بے ہوئے کوف بن گیا تھا لیکن فریدی صاحب یہ دارک کلب کیا بلا ہے میں نے پہلے کبھی اس کا نام نہیں سنا تفصیلات تو میں بھی نہیں جانتا لیکن میں نے اس کا نام سنا ہوا ہے میرا خیال ہے کہ یہ پیشاور قاتلوں کی تنظیم ہے کسی یورپی ملک سے اس کا تعلق ہے پیشاور قاتلوں کی تنظیم نہیں فریدی صاحب یہ لوگ وہ نہیں ہو سکتے پیشاور قاتل تو ڈائریک ٹیکشن کی قائل ہوتے ہیں گولی ماری سکار کا خاتمہ کیا اور جان چھڑائی یہ چکربازی ان کے بس کا روک نہیں ہو سکتی اور پھر انہوں نے نہ ہی مجھے قتل کیا اور نہ آپ پر قاتلانہ حملہ کیا وہ تو آپ کے سیف سے کچھ چورانا چاہتے ہیں اور قاتلوں کا ایسی چوریوں سے کیا تعلق ہو سکتا ہے کپٹن حمید نے سر ہلاتے ہوئے کہا تمہاری بات درست ہے بہرحال جو بھی چکر ہوگا سامنے آ دائے گا فریدی نے ہوت بھیجتے ہوئے کہا تھوڑی تے بار کار کچھے راستے سے نکل کر پفتہ سڑک پر آ گئی اور اب فریدی نے اسے پوری رفتار سے دوڑانا شروع کر دیا وہ شاید جلد از جلد کوٹھی پہنچنا چاہتا تھا اور پھر مختلف سڑکوں سے گھومنے کے بعد جب کار کوٹھی پر پہنچی تو کوٹھی کا پھارٹک کھلا ہوا تھا ساری کوٹھی کی بتیاں جل رہی تھی فریدی نے کار پوچ میں روکی اور پھر تیزی سے بہار آ گیا حمید نے بھی اس کی پیروی کی اور دوسرے لمحے وہ چوک پڑا پوچ کے ساتھ ہی ایک کونے میں گورکھا چوکیدار کی لاش پڑی ہوئی تھی اس کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا فریدی بھی ایک لمحے کے لیے اس کی لاش دیکھ کر ٹھٹکا پھر بھاگتا ہوا اپنی ویڈروم کی طرف بڑھا فریدی ہٹا ہوا تھا اور نینچے جاتی ہوئی سیڑھیاں ساپ دکھائی دے رہی تھی فریدی سیڑھیاں اترنے کی بجائے پھلنگتا ہوا تیخانے میں پہنچا حمید بھی اس کے پیچھے تھا سیف کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے قینل فریدی تیزی سے سیف کی طرف بڑھا سیف میں نگدی اور تمام چیزیں ویسے ہی موجود تھیں البتہ نینچلے خانے کے باکس کا پٹ کھلا ہوا تھا اور فرش پر کئی کاغذات بٹھے ہوئے تھے فریدی نے کاغذات اٹھا ہے اور پھر باکس میں سے ہارٹ ڈالا باکس خالی تھا فریدی ان کاغذات کو دیکھتا رہا اور چند لمباد اس نے ایک طویل سانس لیا کاغذات واپس کاغذات میں رکھ کر اسے بند کیا اس نے سرسری نظر سے باقی سیف کا جائزہ لیا اور پھر اس کے پٹ بند کر دیئے کیا ہوا کیا چیز لے گئے ہیں وہ حمید نے جو اس کے پیچھے کھڑا تھا بے تابی سے پوچھا میں سمجھ گیا ہوں کہ وہ کیا چاہتے تھے اور کیا لے گئے ہیں تم دیکھو رمیش کہاں ہے فریدی نے مڑ کر سخت لہجے میں کہا اور حمید سر ہلاتا ہوا سیڑھوں کی طرف دوڑا واقعی اسے ذاتی ملازم رمیش کا خیال ہی نہ آیا تھا فریدی بھی اس کے پیچھے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر بیڈروم میں پہنچا اور اس نے بٹن دبا کر فرش برابر کر دیا اور پھر وہ بیڈروم سے نکل کر رنگ روم میں آ گیا اسی لمحے حمید واپس آیا رمیش زخمی ہے اس کے سر میں بٹ مارا گیا ہے وہ بے ہوش ہے حمید نے اندر آ کر کہا اور فریدی تیزے سے پیشلے برامدے کی طرف بڑھ گیا جہاں رمیش اکثر رہتا تھا رمیش وہاں فرش پر پڑا ہوا تھا اس کا سر خاصا زخمی تھا فریدی نے رمیش کی نفس ٹیک کی اور پھر حمید کو فرش ایڈ بوکس لانے کے لئے کہا جنرل مباد فریدی نے رمیش کو پیدر پر تین انجیکشن لگائے تو رمیش نے آنکھیں کھول دی فریدی نے اس کے سر پر پٹی بان دی تھی صاحب وہ چار تھے رمیش نے اٹھ کر بیٹنے کی خوشش کرتے ہوئے کہا لیٹے رہو اتمنان سے بتاؤ کرنل فریدی نے نرمی سے اس کا کاندھا تھپکتے ہوئے کہا اور رمیش نے بتایا کہ وہ پشاپ کرنے کے لئے اپنے گوارٹر میں گیا تو اس نے باہر سڑک کی طرف کسی کی چیخ اور گھرنے کا دھماکہ سنا وہ تیزی سے باہر نکلا ابھی برامرے تک پہنچا ہی تھا کہ اچانک کسی نے ستون کی آر سے اس کے سر پر کوئی چیز ماری وہ فرش پر گر گیا اس کے سر پر دوسرا وارت گیا گیا اس نے بھوہوش ہونے سے پہلے دیکھا کہ وہ چار افراد تھے ان کے چہروں پر سیاہ رنگ کے نکاب تھے ان میں اسے دو عورتیں تھیں اور دو مرد بس وہ اتنا ہی دیکھ سکا تھا ان کے لباس کسے تھے فریدی نے پوچھا سیاہ رنگ کی پتلوں نے اور سیاہ رنگ کے ہی جیکٹ پہنے ہوئے تھے ایک آدمی صاف کی طرح دوبرا پتلہ اور لمبا تھا دوسرا بھرے بھرے جسم کا تھا لڑکیاں جوان تھیں رمیش نے جواب دیا حمید تم اسے کورٹر میں جا کر چھوڑاؤ اور فرید سے اسے دودھ کی بطل بھی نکال کر دے دینا اور رمیش تم اب آرام کرو کنل فریدی نے اٹھتے ہوئے حمید اور رمیش سے مخاطب ہو کر کہا صاحب کوئی نقصان تو نہیں ہوا وہ گورکہ شاید چیخ اسی کی تھی ہاں گورکے کو انہوں نے قتل کر دیا ہے میرا خیال ہے کہ سیلنسر لگا ریولور استعمال کیا گیا ہے تب ہی تم نے صرف چیخ اور گھنے کا دھماکہ سنا ورنہ تم گولیوں کی آوازیں ضرور سنتے کنل فریدی نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا فریدی نے ڈائنگ رو میں جا کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر تیزی سے نمبر ڈال کرنے شروع کر دیے ییس بلیک سرویس دوسری طرف سے نمبر 11 کی آواز سنائے دی ہارڈ سٹون میری کوٹھی میں ڈاکہ ڈالا گیا ہے گورکے کو قتل کر دیا گیا ہے اور رمیش زخنی ہے سیف سے ایک اہم کاغذ چوری کیا گیا ہے ڈاکو تعداد میں چار تھے دو مرد اور دو عورتیں ایک مرد ساپ کی طرح دبلہ پتلا اور لمبا دوسرا آدمی بھرے جسم والا تھا جبکہ دونوں عورتیں جوان تھی انہوں نے سیاہ پتلونے اور سیاہ جیکٹ پہن رکھے تھے تم بلیک فورس کو پورے شہر میں پھیلا دو ان کی تلاش انتہاری تجزی سے ہونی چاہیے قرنل فریدی نے بغیر او کے تفصیل بتاتے ہوئے آخر میں ہدایت کی مگر بوس یہ کیسے ہو گیا نمبر 11 کے لائے دی میں بے حد حیرت تھی قرنل فریدی کے اوٹھی میں اس قدر دیلدہ دلیلی سے ڈاکہ ڈالنا واقعی حیرت انگیز بات تھی انہوں نے شاید میرا فون ٹپ کیا ہے اور مجھے تمہاری آواز اور لہجے میں فون کر کے کپٹن حمید کے مطالق بتایا میں اس کی طرف گیا تو پیچھے انہوں نے ڈاکہ ڈال دیا اور ہاں زیر زمین افراد کو گھنگا لو گو اسے ایک گروپ وائٹ فاکس یہاں آیا ہوا ہے انہوں نے ہی کٹن حمید کو اغوا کر کے اسے سیف کے مطالق تفصولات حاصل کی تھی لیکن ڈاکہ ڈالنے والا گروپ اور تھا یہ دونوں گروپ شاید اپس میں ملے ہوئے ہیں اس میں ایک خوبصورت رڑکی ہے شہلہ اور بھاری جسم اور بڑی بڑی مچھو والا مرد ہے جس کا نام راجش بتایا جاتا ہے تم نے ان سب کو تلاش کرنا ہے صبح تک مجھے ان میں سے کسی نہ کسی کے مطالق خبر ضرور ملنی چاہئے سمجھے کرنل فریدی کا لہجہ بہت سر تھا ایسا ہی ہوگا جناب نمبر 11 نے موت بانہ لہجہ میں جواب دیا کرنل فریدی کا لہجہ محسوس کرنے کے بعد اس نے شاید مزید بات کرنا مناسب نہ سمجھے تھی فریدی نے ریسیور رکھ دیا اسی لمحے حمید بھی واپس آ گیا وہ لوگ سیف سے کیا لے گئے ہیں جوئیش اورگنیزیشن کے خفیہ ہیڈ کورٹر کا نقشہ کرنل فریدی نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا جوئیش اورگنیزیشن یہ کیا ہے حمید نے حیرت بھرے لہجے میں کہا پوری دنیا کی یہودیوں نے مل کر ایک خفیہ تنظیم بنائی ہوئی ہے جسے جوئیش ورلڈ اورگنیزیشن کہتے ہیں اور پھر عام میں یہ جے او کہلاتی ہے اس کا مقصد دنیا میں یہودی سلطنت کا قیام اور پوری دنیا کے اقتدار پر یہودیوں کا تسلط ہے انہوں نے دنیا میں کسی جگہ خفیہ ہیڈ کورٹر بنا رکھا ہے جسے صرف چند لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا اور اسے جاننے کی صدا موت ہے انہوں نے اپنے مقاصد کے لئے بے شمار خفیہ تنظیمیں بنا رکھی ہیں جو مختلف ملکوں میں ریشہ دوانیاں پیدا کرتی رہتی ہیں انہوں نے پوری دنیا میں یہ تنظیمیں پھیلا رکھی ہیں تمہیں یاد ہے پچھلے دنوں یورینیم کی کان کا پر چکر چلا تھا وہ تنظیم بھی جیوئیش اورگنیزیشن کی تنظیم تھی اس کے ایک رکن کے بریفکیس سے مجھے وہ نقشہ ملا تھا یہ نقشہ واضح نہ تھا اس میں مطروق عبرانی زبان کے لئے الفاظ اور نامانوس اور پیچیدہ سے اشارے تھے میں اس کے صرف چند لفظ ہی سمجھ سکا تھا اس سے ہی مجھے پتا چلا تھا کہ یہ جے او کے خفیہ ہیڈکورٹر کا نقشہ ہے میں نے ایک ایسے ماہر سے بات چیت کی جو قدیم زبانوں کا ماہر تھا یہ بات فون پر ہوئی تھی لیکن جب میں اس کے پاس پہنچا تو اسے رات کو سوتے ویں قتل کر دیا گیا تھا اور شاید اسی آدمی کی وجہ سے جیوش اورگنیزیشن کو اس نقشہ کا پتا چلا چنانچہ ان کی کوئی تنظیم ڈائر کلب سامنے آئی وہ براہ راست سامنے نہیں آئے انہوں نے گوہا کی مقامی تنظیم کے ذریعے تمہیں اغوا کر کے سیف کا پتا چلایا اس کے بعد مجھے کوٹی سے باہر نکال کر وہ نقشہ لے گئے کرنل فریدی نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوگا حمید نے بیچین لہجے میں کہا ظاہر ہے لیکن میں حیران ہوں کہ انہوں نے اب تک ایسا کیوں نہیں کیا شاید وہ پہلے نقشہ حاصل کرنا چاہتے تھے انہیں خدشہ ہوگا کہ حملہ ہوتے ہی میں چکننا ہو جاؤں گا اور پھر شاید ان کے لئے نقشہ حاصل کرنا مشکل ہو جاتا بہرحال میں انہیں زمین کی گہرائی سے بھی ڈونڈ نکالوں گا کرنل فریدی نے سرد لہجے میں کہا اور دوسرے لمحے اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈال کرنے شروع کر دیئے کافی دیر تک نمبر گھوماتا رہا پھر اس نے ریسیور کام سے لگایا لیکن تھوڑی دے بعد اس نے ایک تیویل سانس لیتے ہوئے ریسیور واپس گیڑل پر رکھ دیا آپ نے شاید ملک سے باہر کال کے تھی ہاں میں عمران کو فون کر رہا تھا اس کے پاس ایسی تنظیموں کی تفصیلی فیلوں پر مشتمیل بہت بڑی لائبریری موجود ہے شاید اس سے ان لوگوں کے متعلق کوئی کام کی بات معلوم ہو جاتی یا شاید وہ ابھی اپنے فلیٹ میں موجود نہیں ہے کسی نے فون نہیں اٹھایا کرنل فریدی نے جواب دیا کیپٹن حمید نے عمران کا نام سن کر مو بنا لیا اسے عمران سے خدا واسطے کا بیر تھا لیکن صورتحال کی سنجیدگی کی وجہ سے لے جائے گا میں ایک آدمی سے ملاؤں کرنل فریدی نے کرسی سے اٹھے ہوئے کہا آپ ذرا احتیاط کیجئے حمید نے دھی میں لے جائے میں کہا ماشاءاللہ کیا سگھر بیمیوں کا ایسا انداز ہے فریدی نے موڑ کر مسکراتے ہوئے کہا اور کرن حمید کٹ کر رہ گیا فریدی لمبے لمبے دھگ بھرتا پوچھ میں کھڑی کار کی طرف بڑھ گیا بڑے سے ڈینگ روم نمہ کمرے میں کرسیوں پر چھے افراد بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک شہلہ تھی جبکہ اس کے ساتھ والی کرسی پر وائٹ فاکس کا چیف بوس راجش بیٹھا ہوا تھا باقی کرسیوں پر اس کے ساتھی موجود تھے شہلہ کسی گہری سوچ میں گم تھی جبکہ باقی ساتھیں مطمئن انداز میں بیٹھے ہوئے تھے اسی لمحے باہر کسی کار کے رکنے کی آواز چنائے دی اور وہ سب چونک پڑے چنلہ مباد چار بسلہ افراد انداز داخل ہوئے چاروں نے سیاہ رنگی پتلونیں اور جیکٹیں پہنی ہوئی تھی ان میں سے دو عورتیں اور دو مرد تھے ان کے ہاتھوں میں اسٹین کرنے تھی کام ہو گیا بلکل بھرے ہوئے جسم کے مرد نے مسکراتے ہوئے دواب دیا گوڈ اب ہمارے لائک کوئی مزید خدمت ہو تو ضرور بوس آ رہا ہے وہ خود ہی بات کرے گا اس بھاری جسم والے مرد نے کہا اور پھر وہ سب ایک طرف پڑے ہوئے صوف پر بیٹھ گئے چنلہ مباد دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا سر سے گنجا بوس اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر سیاہ لباس میں ملبوس افراد کے ساتھ ساتھ راجش اور اس کے ساتھی بھی کھڑے ہو گئے صرف شہلہ اپنی جگہ پر بٹھی رہی بیکھو بیکھو بوس نے ہاتھ ملاتے ہوئے نرملہ دے میں کہا اور ان سب کے بیٹھنے کے بعد وہ خود بھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا بوس راجش پوچھ رہا ہے کہ ہمارے لئے کوئی اور خدمت بس ہمارا کام مکمل ہو گیا آپ لوگوں نے واقعی قابل تحسین کا کرتگی کا مظاہرہ کیا ہے آپ لوگوں کا بہت شکریہ بوس نے مسکراتے ہوئے نواب دیا شکریہ وائٹ فاکس کے لئے یہ معمولی کام تھا ہمارا بقایا معافضہ ہاں ضرور جیک فی انہیں معافضے کی ادائیگی کر دو بوس نے مسکراتے ہوئے کہا اور جیک فی بوس کی بات چلتے ہی ایک جھڑکے سے کھڑا ہو گیا دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں پکٹی ہوئی مشین کسٹینگن نے آگ اگلنی شروع کر دی اور راجش شہلہ اور اس کے چار ساتھی وہیں کرسیوں پر بیٹھے بیٹھے ہی ڈھیر ہو گئے ان سب کے چہروں پر شدید حیرت جیسے ثبت ہو کر رہ گئے تھی شاید ان کے تصور میں بھی نہ تھا کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک ہو سکتا ہے یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ وہ اپنی جگہوں سے ہل بھی نہ سکے تھے اب ان کی لاشوں کا کہہ کرنا ہے بوس جیک فی نے ٹریکر سے انگی ہٹھاتے ہوئے پوچھا انہیں یہاں سے اٹھوا کر کسی چورائے پر پھرکوا دو پھر اس خود ہی اٹھا لے گی بوس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہے کمرے سے باہر نکل گیا جیک فی کے علاوہ باقی ساتھی کاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیے رہ داری سے گزر کر وہ سیدیاں اترتے ہوئے ایک بڑے سے کمرے میں پہنچے جہاں آفیس کی طرح ایک بڑی میز کے پیچھے موچی نشست والی کرسی رکھے ہوئی تھی میز کے سامنے چھے کرسیاں موجود تھیں گنجا بوس اوچی نشست والی کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ دونوں عورتیں اور ساپ کی طرح دبلہ پتلا مرد سامنے رکھی ہوئی کرسیوں پر نقشہ تو ہم نے آسانی سے حاصل کر لیا اب کنر فریدی کا قتل باقی رہ گیا ہے بوس یہ لوگ انتہائی بودھیں ثابت ہوئے ہیں ہم نے جتنی آسانی سے نقشہ حاصل کر لیا ہے اتنی ہی آسانی سے کنر فریدی کو بھی گولی ماری دا سکتی ہے ایک عورت نے مو بناتے ہوئے دواب دیا بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے لیکن اب ہمارے مشن کا سب سے مشکل کھیل شروع ہو گیا ہے اب کنر فریدی کی بلیک فورس حرکت میں آ چکی ہوگی اور اس وقت یقینا پورے شہر میں ہماری اور وائٹ فاکس کی تلاش داری ہوگی کنر فریدی بھی بہت چوکن نہ ہو چکا ہوگا اس لئے اب ہمیں زیادہ موت آت رہنا چاہیے میں نے وائٹ فاکس سے خاتمہ بھی اسی لئے کیا ہے کہ ان بدبختوں نے کیپٹن حمید کا خاتمہ کرنے کی بجائے اسے باندھ کر چھوڑ دیا تھا لازمان کیپٹن حمید نے ان کے حلیے کنر فریدی کو بتا دیے ہوں گے اور اگر میں انہیں لاشوں میں تبدیل نہ کر دیتا تو ان کے وجہ سے ہم چوہے دان میں پھنس جاتے یہ تو ٹھیک ہے بوس لیکن کنر فریدی کا خاتمہ کرنا کیا مشکل ہے اس کی کوٹھی کے گرد ہم گھات لگا کر بیٹھ جاتے ہیں آخر کسی بھی وقت وہ کوٹھی سے نکلے گا یا اندر جائے گا تو گولیوں کی بچھار کر دیں گے نہیں اب اس کی کوٹھی کے گرد یقینا بلیک فورس کا پیرا ہوگا اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم پہلے وزارت داخلہ کے سیکریٹری بالم کپور کو آغوا کریں کنر فریدی اور اس کا بڑا گہرا یارانہ ہے اس کے بعد کنر فریدی کو اس کی کوٹھی پر بلائے جائے گا اور پھر وہیں گولیوں سے چلنی کر دیا جائے گا چیف سیکریٹری چیف بوس نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ بالم کپور سے اس کے گہرے تعلقات ہیں ایک لڑکی نے چوکتے ہوئے پوچھا تم یہ بات کر کے میری تحوین کر رہی ہو سنکہ تم جانتی ہو کہ میں کس انداز میں کام کرتا ہوں تم نے دیکھا کہ کیپنن حمید کس طرح ہمارے جال میں سیدھا آم فسا میں شکار کے گرد پہلے مضبوط جال بنتا ہوں پھر شکار خود اپنے قدموں سے چل کر اس جال میں آفستا ہے تم کارنل فریدی کو نہیں جانتے وہ ایک افریت ہے اگر میں تم سب کو اجازت دے دوں کہ تم جا کر اس کو قتل کر دو تو یقین رکھو کہ تم سب کی لاشا ہی مجھے واپس ملیں گی میں اس کی فطرت کو اچھی طرح جانتا ہوں اس لئے میں نے بڑی سوچ بچار کے بعد یہ پلین بنایا ہے اور مجھے یقین ہے کہ میرا یہ پلین کسی صورت بھی فیل نہیں ہو سکتا چیف بوس نے مو بناتے ہوئے کہا سوری بوس میرا یہ مطلب نہ تھا میں تو صرف حیرت کا اظہار کر رہی تھی آپ کی سوچ وہاں تک کام کرتی ہے جہاں تک میرا ذہن پہنچ ہی نہیں سکتا سمکہ نے شرمندہ اور معذرت بھری لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا